وہاں انڈیا سات میڈل لے لیا تمہارا سکور زیرو لیکن کیا موی پہ وطنانے کا سٹکر میرے سے چھین رہے ہیں اور نیرہ چوپڑا کی تصویریں آپ لگا رہے ہیں کیوں پریان کا چوپڑا آپ کی رسیدار لگتی ہے جو اس کے بھائی کی تصویریں لگا رہے ہیں سوچل میڈیا کے اوپر لیکن دریا سمندر پہاڑ ہیں دنیا جہاں کی ساری چیزوں کا ڈھنڈورہ پیٹنے کے بعد اسکور کیا آیا اولیمپکس میں زیرو زیرو ہمارے کی آفتہ قومیں جو معاشی پاورز ہیں ان سب کا اسکور فرش کلاس ہمارے پڑوسی ایران نے بھی تین میڈل لی ہیں گولڈ گولڈ تین گولڈ میڈل لی ہیں آپ نے کیا لیا اپنا فیورٹ اسکور زیرو کرکٹ میں نہیں شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی شرم اور حیاء بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں میں ہوتی ہے جن لوگوں میں ہوتی ہے میرے سے مہی پہ وطن ہونے کا سٹیوکیٹ تو بات بات پر چھیننے کی کوشش کرتے ہو خود جو نیرت چوپڑا پریان کا چوپڑا کے بھائی کی تصویریں لگا لگا کے ڈسکور ڈانس کر رہے ہو نیرت چوپڑا جیت گیا نیرت چوپڑا جیت گیا سٹیوکیٹ تو تم لوگوں کا چھیننا چاہیے مہی پہ وطن تنگ کیے جا رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں آج سے چند سال پہلے میں نے ایک پروگرام کیا اس میں یہ بات کی کہ جن ممالک کے اندر کھیل کا میار اچھا ہوتا ہے ان کی معیشت ان کی معاشرت اور سیاست بھی اچھی ہوتی ہے چند سال پہلے کی بات لوگوں نے مزاک اڑایا کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے میں نے کہا صاحب جتنی ترقی آفتہ خوشحال اقوام ہیں وہاں پر کھیل یعنی اسپورٹس کا میار فرش کلاس اور جتنی اقوام جن کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ کم ہے معیشت جو ہے سس روی کا شکار ہے غریبی زیادہ ہے مفلسی زیادہ ہے بیروزگاری زیادہ ہے وہاں کھیل کا میار تھٹ کلاس اب ناظرین میری اس بات کی نفی ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کہنا نہیں چاہیئے ویسے لیکن میں کہہ دیتا ہوں بیکار تھٹ کلاس غریب ترین ممالک نے بھی آولیمپکس میں میڈل لے لیا لیکن پاکستان جو کہ نوزو بللہ کہنا نہیں چاہیئے ہر بات پہ کہتے ہیں ہم نعمتوں سے مالا مال ہیں ہمارے پاس دنیا کا سب کچھ ہے نوزو بللہ ایسا کوئی نہیں ہے کوئی شخص کوئی ذات نہیں ہے سوائے میرے رب کے جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن پاکستان ہی کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے نوزو بللہ کہنا نہیں چاہیے لیکن دریا سمندر پہاڑ ہیں دنیا جہاں کی ساری چیزوں کا ڈھنڈورہ پیٹنے کے بعد اسکور کیا آیا اولیمپکس میں زیرو زیرو ہمارے پاس فیسیلٹیز نہیں ہیں تو بیٹا بوٹسوانہ کے پاس بھی فیسیلٹیز نہیں ہیں ملک کا نام ہے بوٹسوانہ ان کے پاس بھی فیسیلٹیز نہیں ہیں ہاں کوٹ ڈی ایوار میں شیوال وار ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ میڈل جیتے ہیں کوسوو جنگ میں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا انہوں نے بھی میڈل لیا ہے ایک اکیلہ یہ پاکستانی کیوں ہیں جس کا زیرو میڈل ہے چلو بھائی جنرل عارف کے پیچھے پڑ جاؤ جو ریٹائر جنرل ہیں جو کہ اولیمپک کمیٹی کے سر برائیں نہیں ان کو ہٹا دو کوئی نیا بندہ لگا دو میں سین کر کے دیتا ہوں پھر بھی تم لوگ کا سکور وہی آئے گا زیرو کیوں میں سوال کرتا ہوں اس ملک کے منتظمین سے کہ کیوں اولیمپکس کے اندر ہمارا زیرو میڈل سکور آیا ہے ملک کی ساری ترقی آفتہ کو ہمیں جو معاشی پاورز ہیں ان سب کا سکور فرش کلاس ہمارے پڑوسی ایران نے بھی تین میڈل لیے ہیں گولڈ گولڈ تین گولڈ میڈل لیے ہیں آپ نے کیا لیا ہے اپنا فیوریٹ سکور زیرو کرکٹ میں آپ کو چھکے پسند ہیں اور اولیمپکس میں آپ کو زیرو ہنسے آپ کے پسندی دا ہنسے پھر کہتے ہیں یہ انکر آکے ہماری بیسی کرتا ہے وہ میرے سے محبت وطن ہونے کا سیٹیفکیٹ چھین رہے ہو اور سوشل میڈیا پر نیرد چوپڑا کی تصویریں تم لوگ شیئر کر رہے ہو نہیں شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی شرم اور حیاء بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں میں ہوتی ہے نا جن لوگوں میں ہوتی ہے میرے سے محبت وطن ہونے کا سیٹیفکیٹ تو بات بات پر چھیننے کی کوشش کرتے ہو خود جو نیرد چوپڑا پریان کا چوپڑا کے بھائی کی تصویریں لگا لگا کے ڈسکوڑ ڈانس کر رہے ہو نیرد چوپڑا جیت گیا آہ نیرد چوپڑا جیت گیا سرپ گئر تو تم لوگوں کا چھیننا چاہیے محبت وطن ہونے کا پھر کہتے ہو اینکر آگے ہماری کھچائی کرتا ہے میں اچھا کرتا ہوں دوائی نہیں کھاتا پہلے آف میں مجھے مجھے اتنا غصہ آیا آپ سوچ نہیں سکتے تصور نہیں کر سکتے آپ لیکن میں پھر چھپ ہو جاؤں گا کیونکہ کون سا آپ لوگوں نے صدر جانا آپ لوگوں نے نہیں صدر نا کبھی نہیں صدر ہوگے آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوگے سو بندے بدل لو آپ نے کہا ہم کرکٹ ورلڈ کپ جیتیں گے کپتان چینج کر دو سمجھ تو آپ گئے ہوگے بدل دیے کیا کرکٹ کی کار کردگی دو ٹکے کی کرکٹ کی کار کردگی نہیں تھرڈ کلاس گیم پیش کرتے ہو بچوں کا وہ وہ کیا ہوتا ہے گلی ڈنڈا 2020 2020 اس میں جیت کے ناچ گانا شروع کر دیتے ہو ہم 2020 جیت گئے انگلینڈ پہ خوش ہو رہے ہیں انگلینڈ فوٹبال میں آر گیا بیٹا تم لوگ کرکٹ کے اندر جو اپنا وائٹ واش کروا کے آیا ہو نا اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا وہاں انڈیا سات میڈل لے لیا تمہارا سکور زیرو لیکن کیا مجھ پہ بتانے ہیں کہ سٹکٹ میرے سے چھین رہے ہیں اور نیرہ چپڑا کی تصویریں آپ لگا رہے ہیں کیوں پریان کا چپڑا آپ کی رشتدار لگتی ہے جو اس کے بھائی کی تصویریں لگا رہے ہیں سوچل میڈیا کے اوپر ویسے ہر چیز کے اوپر انڈیا سے تکلیف ہے یہاں پہ تم انڈیا والے کی تصویریں لگا رہے ہیں بال کٹوانے ہوتے ہیں تو وہ جا کے وہ کونسی ایکٹرس ہے وہ جو پی کے کی ایکٹرس تھی اس کا خامند ہے نا ویسے بال کٹواتے ہیں تم لوگ جا کے انوشکہ کا جو خامند ہے کیا نام ہے اس کا ویرات 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 جیسے بال کٹواتے ہو نائی کو جا کے بولتے ہیں ویرات کولی والا کٹ دینا کبھی بننا کبھی گجنی ہے کبھی بننا ویرات کولی ہے اور مہی پہ وطن انہیں گا سٹوکیٹ ہم لوگوں سے چھیننا ہے بینل اقوامی میڈیا سازش کر رہی ہے کیونکہ میڈیا ہر چیز کی ذمہ دار ہے یہ تو اپنی بیسٹی کر رہے ہو اپنی زیرو میڈل لے کر آ رہے ہو یہ میڈیا کر رہی ہے بینل اقوامی سازش ہے بس بس بہت ہو گیا اب معیشت پہ بات